میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس object کو ہر سائٹ پہ الگ الگ material اس کے لئے میں کیا کروں گا کی بورڈ سے ایم ٹائپ کروں گا ایم ٹی سلاٹ سیلیک کروں گا پھر اس کے بعد سٹینڈرڈ پہ کلک کر لوں گا سٹینڈرڈ بٹن اور یہاں پہ option ہوگی multi sub object اس کو double click کر لیں یہاں پہ option آئے گی keep old material as sub material یا discard old material فیلال میں یہ سیلیک کر لیتا ہوں discard old material اور اوکی کا بٹن پیس کر لیں تو اس طرح سے یہ ڈارک بالسہ نظر آئے گا ایکسٹر جتنے بھی material اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو اندر میں نے چھے material add کرنے کیوں کیونکہ اس box کے کتنے sides ہیں six sides ہیں تو یہاں پہ one two three four five one one two three four five six اب اس کو id assign کر لیں تو one two three four five six ٹھیک ہے basically جتنے بھی geometrical objects بنتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک object یا polygon کے اپنی ایک id ہوتی ہے سمجھا رہی ہے تو جب اب اس object کو اوپر right click کرتے ہیں اور convert to میں جاتے ہیں polygon میں convert کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کسی بھی polygon کو select کر لیں آپ polygon level پہ جانے کے بعد تو آپ جب نیچے آئیں گے تو جہاں پہ polygon material id کا نام سے ایک option ہوگی اس میں لکھا ہوا ہے set id اور four اگر اس کو میں select کرتا ہوں تو یہ six ہے اس کو میں select کرتا ہوں تو one ہے سمجھا رہی ہے اس کو میں select کرتا ہوں تو five ہے اس کو میں select کرتا ہوں تو three ہے اگر آپ چاہتے ہو میں material کو control کروں object کے اوپر by the help of ids تو آپ help لوگے multi sub object material ٹھیک ہے کیونکہ multi sub object کے اندر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پہ ids assign کی ہیں one two three four five six اور یہاں پہ فیلال میں color change کر دیتا ہوں اس کے میں نے assign نہیں کیا اس کو پہلے میں آپ کو show کر لوں کہ یہاں پہ دیکھیں multiple color assign کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہو گیا جتنے بھی یہ number نظر آ رہے ہیں اب یہ numbers جو ہیں اس object کے اوپر جب اس slot assign کریں گے تو ہر ایک number یا جو color اس number کا ہے وہ number اسی face پہ لگے گا جو اس object کے face کا number ہے object کے جو face کا number ہوگا وہ اس slot میں سے کونسا material اٹھائے گا جو اس کا number ہوگا one والا اگر کوئی face ہے صرف one والا material اٹھائے گا two والا ہے two والا اٹھائے گا three والا ہے تو three والا اٹھائے گا اب جیسی میں اس کو assign کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ random colors نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس کو میں select کر کے isolate کر دیتا ہوں تاکہ صرف چیزی نظر آئے سمجھا رہی ہے تو بارہ میں material slot یہاں پہ کھول لیتا ہوں اور یہاں پہ اگر میں color change کرتا ہوں دیکھیں گرین ہے تو اس کے ڈی نمبر four ہے جو polygon ہے اس کی four ڈی ہے چیک کر لیتے ہیں واقعی four ہے کی نہیں ہے polygon select face دیکھیں ڈی نمبر four اس جگہ پہ اگر میں اس کی ڈی چینج کرتا ہوں set ڈی میں اگر اس کی ڈی چینج کرتا ہوں for example اس کی بھی four کر لیتا ہوں اس کو select کرنے کے بعد five ہے نا five کو میں four کر لیتا ہوں تو اس کو بھی green color assign ہو جائے گا سمجھا رہی ہے تو polygons control ہو رہے ہیں by the help of ڈی اور ڈی استعمال ہو رہی ہے material assigning کیلئے سمجھا رہی ہے اچھا تو یہاں پہ پہلے تو یہ بھی دیکھ لیں کہ جو slot ہم select کرتے ہیں اس slot کے corner پہ چھوٹے چھوٹے triangles موجود ہیں یہاں پہ ہے یہاں پہ نہیں ہے اس پہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ slot کسی بھی object کو sign نہیں ہے اس slot کو دیکھیں اس کے corner پہ چھوٹے چھوٹے triangles ہیں اس کا مطلب یہ یہ object یا یہ material کسی object کو assigned ہے اور اسی طرح اگر میں یہ check کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس object کا کون سا material assigned ہے تو میں اگر اس کو select کروں unhideal کر لیتے ہیں پر اضامل یہ ہے اس کو میں select کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ جیسے میں click کروں گا کون سا material select ہوگا ان دونوں میں سے ایک select ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس object کو یہ ورہ material assigned ہے کیونکہ اس کے corner پہ چھوٹے triangles on ہو گئے ٹھیک ہے اور اگر اس object کو میں select کرتا ہوں تو یہ والے اس slot کی یہ triangles on ہو جائیں گے مجھے بتائے گا کہ یہ slot اس کو assigned ہے نظر آ رہے ہیں اچھا دوسری important چیز دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہاں پہ جب میں اس کو click کرتا ہوں تو یہاں پہ جو color change ہوں گے اب green color ہے نا 4 id number 4 اس کو میں اگر change کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی change ہوگا ٹھیک ہے سمجھا ہے ڈیس کی تو ڈیس کی بیس پہ ہم material assign کریں گے ایک geometrical object کو وہ کیسے کریں گے اب ہم آتے ہیں اس کو میں delete کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک form بنائی اب یہ روڈ کے لیے ٹھیک ہے نا ایس پی line سے اب اس کو اگر میں select کرتا ہوں اور یہاں پہ آ جاتا ہوں segments میں میں چاہتا ہوں یہ جو segment ہے اس کو میں کچھ id assign کروں segment کو id assign کروں تو میں اس کو assign کر دوں گا for example road ہے نا یہ بہت important ہے اس کو میں assign کر دیتا ہوں one یہ one ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا اب یہ side ہے اس کو میں select کر لیتا ہوں اور اس کو select کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کو select کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو select کر لیتا ہوں اس کو میں assign کر لیتا ہوں id number two two type کریں گے اور enter government press کریں گے تو ان segments کو id number two assign ہو جائے گی اس طرح میں چاہتا ہوں یہاں پہ اس کو اور اس کو id number three assign کر لیتا ہوں اور درمیان میں جو green belt ہے اس کو میں assign کر لیتا ہوں id number four اور باقی جتنے رہ گئے اس کو میں assign کر لیتا ہوں id number five ٹھیک ہے سمجھا گئی اچھا اب آتے ہیں تھوڑا سا اس کو تو میں نے form بنا لی اور ہر ایک segment میں جا کے ہر ایک segment کو id assign کر لی میں نے اس کو کونسا material assign کرنے ہے اس کو کونسا اس کو کونسا اب میں نے ایک form بنانی ہے پات بنانا ہے اس پات کی اوپر میں نے اس form کو loft کرنا ہے تو یہاں پہ میں آ جاتا ہوں پہلے پات بنا لیتا ہوں with the help of line command ایسے یہ میرے پاس روڈ کی پاتھ ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو میں تھوڑا سا روٹیٹ کر لیتا ہوں 90 ڈگری پہ اس کے پر میں نے right click کیا 45 type کر لیتے فیلال angle snap on کیا اس کو میں نے ایسا روٹیٹ کیا 90 پہ پھڑا سا ایسے روٹیٹ کیا angle snap off کر لیں straight ہونا چاہیے یہ والی form اب میں کیا چاہتا ہوں میں اس form کو اس پاتھ کے اوپر extrude کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا compound object get shape یعنی path کو بہلے select کر لیں select path compound object میں آئے پاتھ کو select کیا loft command select کی جیسے click کیا loft کو جہاں پہ option ہوگی get shape جو کہ ہم نے screwdriver کیلئے استعمال کیا تھا screwdriver کیلئے استعمال کیا اور جیسے میں اس کو click کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سے ایک اور چیز ہے surface parameter یہ کوشش کریں گے بیسے تو by default checked ہوتی ہے اگر نہیں checked تو آپ check کر لیں confirm کرنے کے لئے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں surface parameters میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے materials generate material ids اب generate material ids کا مطلب یہ ہے کہ جب اس form کی base پہ جب ایک shape بنے گی تو اس shape کے اندر جو polygons ہیں جس ids کی base پہ اس shape form بن رہی ہے اس کو یہ ids assign ہو جائے گی on the basis of form shape ٹھیک ہے جو segments ہیں ان کی جو ids ہیں اس کی base پہ اس geometric کے polygons کو وہ ہی ids assign ہو جائے گی جو segment کے ids ہے تو یہ چیک ہونا لازمی ہے کہ یہ دونوں options چیک ہو use shape ids generate material ids اور shape ids استعمال ہو رہی ہے کہ form کے ids generate ids اس کو میں بن کر لیتا ہوں اب یہاں پہ میں click کر لیتا ہوں get shape اور اس کو click کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ road بن گیا اب میں چاہتا ہوں کہ یار تھوڑا سا اس کے اندر form smooth آئے تو تھوڑا سا vertex میں جاتا ہوں اور top view سے wire frame میں اس کے number of segments بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا smoothness آ جائے smoothness آئی جہاں سے تو straight ہے وہاں پہ ضرورت نہیں ہے جہاں پہ curves ہیں وہاں پہ ڈالتے جاؤں ڈالتے کو ٹھیک ہے رہ جائے گا اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں ٹوٹل کتنے چاہیے پانچ تری فور فائف اور ان کو ہم ون ٹو تری آسائن کر لیتے ون ٹو تری فور اور فائف ٹھیک ہے اب میں اس کو آسائن کر لیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ سمپل کلرز آسائن کر لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے ون جو ہے کون سا ہے دیکھیں یہاں پہ غلطی ہوئی ہم سے اس کو بھی میں نے ون آسائن کیا ہوا ہے اس وجہ سے ٹو چیک کر لیتے ہیں ٹو کیا ہے سائیڈ بھی ہے یہ پنک نظر آ رہے ہیں ٹھری گرین کر لیتے ہیں اور فور ڈار بلو کر لیتے ہیں فائف جیلو کر لیتے ہیں جو کی نیچے ہے تو پہلے تو میں اس کو ٹھیک کر لوں مجھے اس کی آئیڈ نمبر تھری چاہیے تو آپ کیسے کریں گے یہ جو فارم آپ نے بنائی ہے اسی فارم کو آپ دوبارہ کلک کر لیں کونسی فارم یہ جو شیپ ہم نے بنائی ہے اور اس کی جو سیگمنٹ ہے اس کو سیلیکٹ کر کے نیچے آجیں آئیڈ نمبر تھری ہے تھری ٹائپ کر کے انٹر کر لیں یا مسئلہ ہے اس کو سائن نہیں کر رہا اچھا شاید یہ جوائنڈ نئی ہے اس وجہ سے شاید کوئی مسئلہ ہو اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ویلڈ فیوز 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 آئیڈی بھی اس کو تھری ایسائنڈ ہے ڈیوائیڈ اب بھی دوبارہ اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں کیا کہتا ہے ون ایسائنڈ کرتے ہیں ٹو ایسائنڈ کرتے ہیں ٹری ایسائنڈ کرتے ہیں کچھ فارم میں مسئلہ آگیا ہے اس کو میں کرتا ہوں ایک اور کام کر لیتے ہیں ریفائن سیگمنٹ کو سیلیکٹ کر لیں اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں فائف میں اس لائنڈ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس سیگمنٹ کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہاں ہاں اُلٹا ہو رہا ہے دیکھیں یہ سائیڈ ادھر ایمپلیمنٹڈ ہے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید غلط ہے لیکن ٹھیک ہے وہ اس سائیڈ پہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے سمجھائی تھوڑا سا اس کو میں روٹیٹ کر لیتا ہوں نائنٹی پہ وہ پھر ایسے آ جائے گا اب ٹھیک ہو گیا نہیں نہیں کہ وہ دوسری سائیڈ ہے یہاں پہ اس کو میں سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ان دونوں ورٹیس اس کو جوائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فیوز اور تھوڑا سا اس کو میں سٹریٹ کر لیتا ہوں یہاں سے فیوز ویلڈ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں گرین آ رہا ہے اس سائیڈ کا جو سیگمنٹ ہے اس کو میں نے ٹو اسائن نہیں کیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو روڈ ہے پہلے تو روڈ کو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ سمپل کلک کر لیں گے ڈیفیوز بیٹ میپ اس کو سیلیک کر لیں یہاں پہ شو کریں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ اسائنڈ ہے کی نہیں ہے سٹارٹ میں آپ کو شو نہیں کرے گا لیکن جب آپ اس کو سمپل تھوڑا سا ٹیسٹ رینڈر کر لیتے ہیں اور اس میں پھر آپ رینڈر پریس کر کے کراس کر لیں گے تو پھر یہ نظر آئے گی اب دیکھیں اس کی ٹائلنگ آپ نے بڑھانی ہے یہاں پہ جائیں گے اس کی ٹائلنگ آپ ایسے بڑھا دیں گے ٹو کر لیں یہاں پہ اور یہاں پہ ٹین کر لیں ٹھرٹی کر لیتے ہیں نظر آ رہے ہیں دونوں سائٹ پہ پٹیاں نظر آ رہی ہیں آشا اب تھوڑا سا اس کو میں اوپر کر لیتا ہوں ورٹیکس میں جا کے یہ سائٹ تھوڑی سے ایسے اوپر کر لیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا اوپر کر لیں اس طرح اس سائٹ کو بھی تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں اب یہاں پہ بھی سپریشن کافی کام ہے اب اس کو ہم اسائن کرتے ہیں فٹ پاتھ اور تھوڑا سی انزرشن اور کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور مٹیریل بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ یہاں پہ جاتے ہیں اور ریفائن ایک ورٹیکس یہاں پہ ایک ورٹیکس یہاں پہ ٹھیک ہے ایک ورٹیکس یہاں پہ ایک ورٹیکس یہاں پہ ایک ورٹیکس یہاں پہ ایک ورٹیکس یہاں پہ ٹھیک ہے اب اس کو میں آئی ڈی نمبر اسائن کر لوں گا ان چھوٹے چھوٹے ورٹیکسز کو اس کو اس کو اور اسی طرح ایسے اس کو سیلیکٹ کر لیں گے فیلال میں رینڈم لی کر رہا ہوں پھر آپ آئیں گے یہاں پہ آئی ڈی نمبر اس کو سکس آسائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مٹیریل میں جاتے ہیں مٹیریل میں یہاں پہ آپ کا بٹن پریس کریں گے اور پھر دوبارہ آپ کا بٹن پریس کریں گے ایک اور ایڈ کر لیں گے یہاں پہ سکس کو ہم آسائن کر لیں گے وائٹ کلر اب دیکھیں یہاں پہ وائٹ پٹیاں آگئے ٹھیک ہے اب اس جگہ پہ مجھے فٹ پات کا لپ فٹ پات کا جو مٹیریل ہے پیٹرن ہے وہ چاہیے تو یہاں پہ آ جائیں گے گرین کا سلوٹ کون سے یہ والا ہے یہاں پہ کلک کر لیں گے یہاں پہ کلک کر لیں بٹن پریس کریں اور یہاں پہ فٹ پات اس میں سلوٹ کر لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کی ٹائلنگ آپ نے بڑھانی ہے سمپل ٹھیک ہے 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 یہاں پہ آگے اور یہاں پہ آگے اس جگہ پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم بلو کو دیکھتے ہیں بلو یہ ہے تو اس کو میں سائن کر لیتا ہوں گرین بیلٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں ففٹی ہنڈرڈ تری ہنڈرڈ کر لیتے ہیں ٹائلنگ کو یہاں پہ فائف کر لیتے ہیں تو ایسے یہ گرین آ جائے گا اور اس سائٹ پہ یہ دیکھیں ٹائریکشنز لگی ہوئی ہیں میں تھوڑا چینج کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ والی سائٹ جو ہے یہ کونسی آئی ڈی ہے آئی ڈی نمبر ٹو ہے ٹو ہے نا اور اس سائٹ پہ میں چاہتا ہوں آئی ڈی نمبر سیون آئے کیونکہ ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہوگی تو میں اس کو سیلیک کر لیتا ہوں اور اس کو میں آئی ڈی نمبر سیون کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بھی ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں آئی ڈی نمبر سیون اور اس کو میں کوئی کلر بھی ایسائن کر لوں بلیک تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ سائٹ بلیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو مٹھیلہ سائن کرتے ہیں پنک کو یہاں پہ آ جاتے ہیں روڈز اور روڈز میں ایروز یہاں پہ گراؤنڈ ٹیکسچر فوٹ پار ٹیکسچر پارکنگ سٹریپ ہاں یہ لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو ہنڈرڈ کر لیتا ہوں ٹو ہنڈرڈ کر لیتے ہیں یہ بھی اس کو روٹیٹ کرنا ہے تو نائنٹی کر لیں اور یہ ففٹی کر لیں ٹری ہنڈرڈ آہ فائیف فور ہنڈرڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹو کر لیں ٹری فائیف ٹھیک ہے سیٹ ہو گیا تھوڑی سی اس کو نیچے کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ دونوں سٹریپس اس ڈیریکشن میں گئی ہیں اور اس سائٹ سے تو اپیسٹ آئی گی نا تو میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں یا نیچے جاتا ہوں اور بلیک کے اندر اس سٹریپ کو آسائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ٹائپ کر لیتا ہوں نائنٹی مائنس نائنٹی کر لیتے ہیں اُلڈی سائٹ پہ یہ ٹو ہنڈرڈ اور یہاں پہ فائیف تھی اس کی دریکشن اس سائٹ پہ ہے اور اس کی دریکشن اس سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سائٹ پہ کیا بنانا ہے سٹریٹ لائٹس تو سٹریٹ لائٹس فور اگزامپل ہم بنا لیتے ہیں میں ایک سیمپل باکس سیلیکٹ کر لیتا ہوں بنا لیتے ہیں سیمپل فارم بنا لیتے ہیں یہ میرے پاس سیمپل ایک باکس ہے میں کیا بنانے جا رہا ہوں سٹریٹ لائٹس یہ برا پاس سیمپل باکس ہے اس کو بلکہ سیلینڈر سے بناتے ہیں آٹو گریڈ ٹھیک ہو گیا ہائٹ چیک کر لیں اس کی ہائٹ تھرٹی فیٹ ہے فورٹی فیٹ کر لیں ٹھیک ہے اور ٹاپ پہ ہمیں کیا چاہیے ایک اور سیلینڈر چاہیے اور اس کو میں تھوڑا سا موف کر لیتا ہوں لوکلی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ایک فارم آگئی اب اس کو میں اس کے ساتھ اٹیج کر لیتا ہوں تھوڑا سا اس کو میں کنورٹ کر لیتا ہوں ایڈیٹیبل پولی میں اور اوپر والی جو فارم ہے فیلال اس کو اٹیج کر لیں گے اٹیج اس کو اٹیج کیا ٹھیک ہے اب اس کو میں پکڑتا ہوں یہاں سے ٹاپ یو سے تھوڑا سا میں اس کو روٹیٹ کر لوں ٹھیک ہو گیا اب اس میں کچھ ایکسٹرا اور کمانڈز ہیں جو میں آپ کو کرواؤں گا کیونکہ ویڈیو ریکارڈ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں آج ہے یہاں پہ جب رائٹ کلک کرتے ہیں تو ایک اوپشن آتی ہے ایکسٹرا اس کو کلک کر لیں تو ایک ٹول بار آجے گا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ کورنر پہ ایک ڈراب ڈاؤن ہے اس کو کلک کر لیں اور اس میں ایک اوپشن ہے یہ نیچے اس نیپ نہیں اس کو میں سلیک کر لیتا ہوں یہاں 했습니다 اب سپیسنگ ٹول کو سلیکٹ کر لیں گے اور آپ جو میں نے سلیک کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں کلک کر لوں گا نیمبر آف لوگ ایک پک پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ اس پاک کلک کر لیں گے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ جنگی اور فالو کو کلک کر لیں تو روٹیٹ ہوں گے لیکن اگر روٹیٹ نہیں کرنا تو اس کو انچیک کر لیں پھل ہاں اس کو کراس کر لیں گے دوبارہ کر لیتے ہیں اپلائی اس کو ایک کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اگر ایسے آ جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے پودوں کو لگانا ہے پلانٹس کو لگانا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ امپورٹ کر کے لیاؤ ایسے ایکسٹینڈڈ فولی ایج اس میں جو اپنے پڑے ہوئے ہیں اگر وہ نہیں لگانا چاہتے ہم وہ بھی سیکھیں کہ کیسے ہم اوبجیکٹس کو مٹیریلز کے ساتھ امپورٹ کر کے پودوں کو ایک جگہ پہ کیسے لگاتے ہیں فیلال جو اس کے اندر پہلے سے پڑے ہوئے ہیں اس کو یوز کر لیتے ہیں اور مینولی کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ کافی طریقہیں اس میں رینڈمائیزیشن کے وہ پھر ڈسکس کر لیں گے لیکن فیلال یہ ہے کہ ہم نے ایک فارم سین بنا لیا ٹھیک ہے اور اگر آپ کی بیلڈنگ ہے وہ بنا لے بس اس کو فنش کرتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل ایک لائٹ لگا لیتے ہیں یہاں پہ ڈی لائٹ سسٹم اس میں میں سیلیک کر لوں گا ایمار سن ایمار سکائے اور رینڈرنگ سیٹنگز رینڈر سیٹ اپ ایج ڈی اور پھر اس کے بعد رینڈرنگ آہا یہاں پہ سیلیک کر لیں گے انویڈیا مینٹل ریک کو سیلیک کر لیں گے گلوبل ایلومنیشن میں آ جائیں گے اس کو چیک کر لیں فائنل گیدر یہ ٹھیک ہے قوانٹیٹیز کی کام کر لیں ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سارا رینڈر کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ایکسپوجر کنٹرول بھی ایک استعمال کرنا ہے ہم نے لاغریتھمک ایکسپوجر کنٹرول اس کو کلک کر لیں یہاں پہ اس کو پریس کر لیں یہ آپ کو پریویو شو کر گئے یہاں پہ تو برائٹنس آپ جہاں سے کم کر سکتے ہو میٹ ٹون ٹھیک ہے فیزیکل ویلیو بڑھا سکتے ہو یہاں پہ سیٹ ہو جائے جب یہ چیزیں مٹیریل صحیح طریقے سے اسائن ہو جائے پھر سمپل آپ نے اس کو رینڈر کرنا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ میں تھوڑا سا مٹیریل اسائن کر لیتا ہوں گراؤنڈ کا ٹھیک ہے اور جہاں پہ میں اسائن کر لیتا ہوں میپ سکیلر ایم تھوڑا سا اس کو پکڑ کے رینڈر کر لیتا ہوں اس کو میں فیلال میٹرل کا مٹیریل اسائن کر لیتا ہوں مٹیریل دیزائن برش میٹل اب یہ مٹیریل میں نے سارے اس آبجکس کو اسائن کرنا ہے تو اس کی سیلیکشن میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں دیکھیں کون سا سیلیکٹڈ ہے یہ ہے سیلینڈر تھری تو یہاں پہ آ جاتے ہیں سیلینڈر کو دیکھ لیتے ہیں سیلینڈر ون سے لے کر اسے ہم سیلیکشن کر لیں تھرٹی تک ہے ون سے لے کر تھرٹی تک اور اس کو میں یہ والا مٹیریل اسائن کر لیتا ہوں شفٹ کیلپ سے میں نے سیلیکشن کی وہاں پہ اب اس کو رینڈر کر لیتے ہیں یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں پہ تھوڑی سی رینڈرنگ کو تیز کرنے کے لیے ویلیو کم کر لیں گے اور رینڈر کا بٹن بریس کر لیں گے پیچھے کچھ اوبجیکٹ پڑا ہوئے اس کو بھی ڈیلیٹ کرنا پڑے گا یہ سیمپل رینڈرنگ ہے تو اس کو رینڈر کرنے دیں اب اس کو میں روک لیتا ہوں ویڈیو کو دیں 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 موسیقی